کہتے ہیں ٹیوبز بات ہو ہوں تو تشخیص ڈاکٹر سے کروائیں کیوں ٹیوبز بڑکٹ ہوں اور آپ کو تشخیص کا نہ بتاؤ یہ حکیم قراز کی برداشت میں نہیں ہے جب آپ کو اسی کو حملت ہے لیکن لیے دھوائی لے گے تو یہ میری بات آپ لکھ لیں کہ کمی نکام نہیں ہوگے بات کو حالو کریں گے یاد کر لیں آپ مریضہ سے بولیں کہ ایک دھرمو میٹر لے اللہ علیہ وسلم 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 تمہیں نمازیں اتنی مقابلیں میں ہم لوگوں کا شکر بزاروں اور تعالیٰ نے ساتھی ہوئے ہمیں بہت اچھے تریک اسے اتفاد سے ہماری ہماری اور ہمیں عیسیٰ سے نمازہ بتایا سنایا کھلایا الحمدللہ ہماری شکر بزارے خانی صاحب کا بواد پر شکر بزارے صدیقی صاحب صدیقی صاحب ماشنالا میں نے ساتھ بیٹھے رہے ہیں مزامر صدیق صاحب مزامر صدیق صاحب آپ صاحب میں یہ ساتھ دوست ہے آپ کا دہتر سے شکر بھی تو آپ لوگوں نے ہمیں زندگی سے نمازہ اللہ حرم صاحب کا دعا کریں لوگوں کو اچھے طریقے سلسلی جیابی والی زندگی نصیب کریں تو ایک چیز کی مطلب کمیہ ہی وہ میں گھلا بھی زم کروں گلہ بھی ضرور کروں گلہ بھی سوٹے گلہ یہ تھا کہ اگر سٹال شہر کے بھی لگے تھے اور دوریات کے بھی لگے تھے کتابوں کے بھی لگے تھے پر صاحب صاحب کی کتاب کو ہی لگتے ہیں صاحب 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 کی کتاب سے جو میں نے حوالہ دیکھ کے سمجھانے کی دوسرہ باپ کے سامنے کو اکساند کیا ہے میں نے تو اپنی زندگی کو سوزش یاد کر لیں دوبارہ آپ کے سامنے بھی لکھ دیں تو تاکہ سوزش یاد کریں تحریر سوزش اور ورم یہ تین ہی تو چیتیں ہمارے سامنے ہیں کیونکہ ہمارے لاجوازے کرتے ہیں اس کے نامات و صاحب صاحب کا یہ خلاص ہے سوزش اور رام کا وہ کہتے ہیں کہ سوزش و ورم اور درد یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ترمتوبت، حرانت اور روگنیت ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی بتائی ان کا علاج نہیں کرسکتا اور نہ ہی جنبہ ہوتی اسی طرح صاحب صاحب نے مبالیت علاج کے لئے لکھا ہے اب میں ان کے سامنے صرف چاہ دیکھا نسخہ نہیں بیان کیئے تھے اس قلیے کو بدل رکھے جو میں نے علاج باتے کی یہ نبس بیان کی ان کے سامنے تو ان کے مطابق صرف ایک ہی چیز دیت اللہ زیادہ رہی تھی جو حقی میں نے حضی کے چاند پرکبات دیکھ صرف ایک ہی پرکب حضی کا استعمال کروا کے ان کے سامنے جو صدقی میں کامیاب و حلاج باتے کیا تھا وہ نے ان لوگوں کے سامنے لکھا دیا کہ سامنے لوگ جو ہے نا اس طرح اللہ کریں کہ صحابر صاحب کو پرشن ٹھوٹا ڈال دیں اور اپنے کتابوں کو مشرشن کرنے گا یہ میری ان کے ساتھ ہوگی ملاقات تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کا محضہ جگہ کی مہنگیا انشاءاللہ 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 ہمیں تشخیص کا دانہ دیتی ہے نا کہ ہم تشخیص اچھی کرتے ہیں ایلومیتی کہتی ہے کہ ہم ٹرسٹ اچھی کرتے ہیں یقین کریں اللہ گواہ اس چیز کا جتری تشخیص آپ کی اچھی ہے کسی ہوت کی اچھی نہیں ہے جتری تشخیص آپ لوگ اچھی کر سکتے ہیں کوئی پر نہ نکا دیں اس میں سے آگے پچیتا سے پچیتا کیس کے ساتھ میں آپ کے سامنے اچھی کرنے لگا ہوں آپ کو کبھی پر عشاء نہیں ہے کہ کبھی کوئی یہ چیز ہو اور یہ علامت آگئی ہو اور مریض کسی نے آگے یہ کہہ دیا کہ ڈاکشنی یہ کہتا ہے اور آپ اس کو علاج نہ کر سکے اور آپ تشخیص کر رہے ہوں اور اس تشخیص کرنے سے آپ کو علامت مل جائے اور آپ حکم نہ لگائیں گے نہیں ہو سکتا میں آپ کو ایک ایسا قائدہ کو یہ آپ کے سامنے آج رکھوں گا ایک ایسی تشخیص آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب آپ مریض کی علامات میں سے بھی علامت آپ کے سامنے آ جائے گی تو اللہ کے بذل سے ساری صدقی آپ نہیں پھولیں گے میری بات کو اور وہ تشخیص ہوگی تشخیص جس تو تشخیص کہتے ہیں میں آپ کو لیکھ کے دیتا ہوں قائدہ کلیہ ہی آتے رہتا ہوں لیکن سابر صاحب کی وہی ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہوں گا سابر رحمت اللہ لے گی ایک کلیہ کے بتابہ کروں گا اور کتاب کا حوالہ جاتا ہوں جہاں سابر صاحب نے لکھا یہ تو وہ کتاب نہیں پڑھتے ہیں مطالعہ نہیں کرتے ہیں مطالعہ کریں الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہتے ہیں تو ایسے ہی کچھ چیز مل جائے مطالعہ کرنے کے بغیر مل جائے اس کے لئے میں آج آپ کے سامنے ایک تشخیصی رکھتا ایک علاج میں جب کامیاب ایسا کامیاب کہ کبھی آپ کو میں آخر تاکی آخر میں یہ نسکا جات بتاؤں گا کہ یہ دوست ہے نیٹ پہ نہیں چنائے کیس کو نسکے کو نہیں چنائے کیا باقی میں اجازت ہے کہ بسانے آنگے نسکا جات میں لوگ پوچھتے ہیں خود سے بناتے ہیں خود پریشان ہوتے ہیں ایک تشخیص ایک تشخیص کلوز پر آپ کے لوگوں کا مشہدہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پہنچ منٹ کے کیس کو زیادہ پچھلے بھی پرنیکٹر ہارمونز کے بارے بھی آپ لوگوں سے میں نے اپنے درواز شیئر کیا اور مجھے امید ہے اللہ کے فضل سے کہ پوری زدگی تاک جب تاک آپ لوگوں کے دن پاس رات دیتا رہیں گے پرنیکٹر ہارمونز سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اٹھایا ہے الحمدللہ یہ تصدیقات یہی ہیں پائدہ ہوگا سبھی دوست کے لیے سامی ہو جائے ایک تشخیصی لیول آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے جو بہت بڑا بھانچپن کے اندر بہت بڑا ایک فراد کے طور پر بیش کیا جاتا ہے اور اس کے علاج مالجے کے اندر ایسی کمیر گلتیاں کی جاتے ہیں ان گلتیوں سے بچانے کے لیے آج آپ کے سامنے میں نے ایک بھولیاں رکھنا ہے کہتے ہیں ٹیوبز پا دو ہوں تو تشخیص ڈاکٹر سے کروائے کیوں ٹیوبز بلکت ہوں اور آپ کو تشخیص کا نہ بتاؤ یہ حمیم ٹیاز کی برداشت میں نہیں ہے یہ 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 سابر رحمت اللہ کا ماننے والے کو برداشت میں نہیں ہے سابر رحمت اللہ سابر رحمت اللہ کیوں پہلے سب سے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو فرمکشن کیا ہوتا ہے میں ایک چھوٹا مجھے پہنسر دے 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 میں آپ کے سامنے دے دوں گا میں ہر میں تھوڑا بکٹ تھوڑا آپ کا زیادہ نوں گا تھوڑا سا بکٹ زیادہ نوں گا یہ سب یہ اس کی بید 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 یعنی کہ گازمی گازی کا یہ کنٹشن ہے کہ یہ ایکس کو لے کے یوترس کے ساتھ یوترس کے ادھر آدیا ہے گرین کے ادھر آدیا ہے اور کراس کا عمل ہوتا ہے اور ہورنٹ ہے جاتا ہے یہ اس کا کنٹشن ہے اس کے ادھر ایک ایسی بیر جاتی ہے یہ جو بیو زیرا اس کے ادھر بری بری کے بالنوان سامت ہوتی ہے آپ اس کو بھی ضرور فعل کریں جیسے ایکس ریکچن ہوتا ہے باہر سے نکلتا ہے تو نکل کے ساتھ ہی یہ اس کا کیا فکشن ہوتا ہے کہ یہ اس کے تر لیر چلنی شروع ہوتا ہے اس لیر کا فکشن جا پر شروع ہوتا ہے نا تو لیر کے ساتھ عورت کے تر مرد کے پاس جانے کی خانش و لذت پیدا ہوتی ہے ضرورت محسوس کرتی ہے اولیشت کیلئے وہ تیار ہو جاتی ہے یہ بھی یاد رکھیں اولیشت کیلئے تین لفظ یاد کریں کہ میں آپ کے سامنے تین چیزوں ہی رکھوں گا آپ جیسے ہی کسی عورت کو یہ بار آبر ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس کے اندر تین علامات آتی ہیں وہ علامتیں بھی یاد کر لیں جب آپ کو اسی کو عمل ٹھائر کے لیے دھوائی دیں گے تو یہ میری بات آپ لکھ لیں کہ کمی نکام نہیں ہوگے بات کو حالو کریں گے یاد کر لیں آپ مریضہ سے بولیں کہ ایک ترمومیٹر لیں آپ بارٹی ٹپریچر جیسے ہی اس نے مینسز قدم کی ہے اس کو ٹپریچر کے لیے آپ تھرمومیٹر دیں اس کو ارسانہ خالی پیٹر ٹھرمومیٹر سے اپنا بارٹی ٹپریچر چیک کریں گی تو اگر آپ کو ارسانی اور بنیوٹر ہو رکھیں بات ٹپریچر اوٹ کی حاصل کریں گے jugah شروعات کریں گے کہ دوسری صاحب سے بڑی علاو phenomenal اگر اس کسی عورت کو یہ نہ ہو کہ بڑی کا ٹمپریچر بڑے نہ ہو تو ایک ایسی علامت یاد رکھیں جس کو سٹکی قسم کا لگو رہی ہے شروع کا جو اس طرح نئے اسناد لگا ہو اس دن آپ اس میں ملنے کے لیے کہہ دیں ممنٹ ہے جائے گا تو اس لیے ایک علامت ہے جس کو ضرورت کہتے ہیں خواہش کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خواہش کہتے ہیں دیکھیں ان کے تین علامات ہیں ان کو اگر کوئی عورت اگر فالو کرے گی ہمیں ڈھائر نہیں کرتا تو اس کو بہت زیادہ سانی ہوگی میرا مقصد علاج والدہ نے ایک تشکیصی لیات سے آپ کے سامنے رکھنا ہے